لیکن انہوں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کار سیوکو کا اس طرح مہمہ مندن کیوں کیا جارہا ہے جنہوں نے 6 دسمبر 1992 کو خانون اپنے ہاتھ میں لیا جو کار سیوک نیتھے ہو کر گئے تھے جو اپنے بھگوان کا رام کا مندیر مانگ رہے تھے ان پر گولی چلانے والوں کی کوئی کالوچنا کرتا ہے کیا جنہوں سے پوچھئے ان کی حیثیت ہے بولنے کی پھر گولی کیوں چلائے گئی ان پر لاتھی کیوں چلائے گئی ایک شب بول سکتے اور ہم کہتے ہیں کہ جو کار سیوک گئے تھے وہ صحیح تھے آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہاں پر بھگوان رام کا مندیر تھا یہ ستھاپیت ہوا ہے تو کار سیوکو کی بھاونا پویتر تھی ان کا مشن پویتر تھا ان کا کام پویتر تھا ان کی تو سرانہ ہونی چاہیے یہ مت ہو سکتے ہیں میں سیدھے طور پر اگر اس میں کہوں کی الگ الگ طریقے سے دیکھنے کی بات ہو سکتی ہے لیکن ایک طرف قانون ہے ایک طرف سنبیدان ہے جس کا حوالہ دے کر کرناٹک سرکار اس وقت کروائی کر رہی ہے ہمارا مول وشہ یہی ہے کندن کے پاس چلیں گے ایک بار کمار کندن کے پاس ہمارا ساتھ جڑے ہیں کمار وہاں پر جو لوگ موجود اگر آپ ان سے بات کر پائیں اب وہاں پر سادو سنت ہے تمام بھکت پہنچ رہے ہیں چونکہ بائیس تاریخ کو ایک بڑا آیوجن ہونا ہے کیا لوگوں کا ماننا ہے رائے کیا ہے ابھی اتنے سالوں بعد جو کرناٹک میں ہو رہا ہے جو کروائی ہو رہی ہے دیش کے اندر اس پرکار سے بہت سے کھڑی انترکاری ہیں جو دیش کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور نشیت روپ سے جس پرکار سے ہمارے دیش میں پہلے آتنگبادی بھیجے جاتے تھے اسی طرح سے بیدیسی فنڈنگ کر کے اب راجنیتک لوگوں کو دیش کے ماحول خراب کرنے کے لیے پریریت کیا جاتا ہے نشیت روپ سے اس میں بیدیسی تطیوں کا ہاتھ ہے اور کہیں نہ کہیں بیدیسی فنڈنگ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کرناٹک والے مدی پہ میں کیا کہوں یہ تو بہت نندنی بھی سہ ہے اور کرناٹک کے مکہ منتری کو اس بات کا سنگیان لینا چاہیے کہ جو رام بھکتوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے کہیں نہ کہیں نقصان دائک ہی ہوگا کتنی بڑی پریشانی دکھ رہی ہے رام بھکتوں کو اب ان کے پاس بودھی نہیں ہے بودھی ہین ہو گئے ہیں بیچار نہیں ہے کہ اجودھیاں میں مگوان شیرام جی کی پرند پشتہ ہو رہی ہے اس میں تین سو کار شوکوں کو سوچی بنا کر کے جیل میں ڈال رہے ہیں ان کے بودھی بھرش لوگوں کمار ہم سن رہے ہیں اجودھیاں میں لوگوں کی رائے سمیر جی سمیر چوگانکر جی اب ایک سوال بہت مول ہے کسی آندولن کو لے کر آندولن میں شامل ہونے والے لوگوں کو لے کر لوگوں کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے یہی لوگ تنتر ہیں لوگ الگ نظریہ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن کانون سمیر دھان کانون کو ہاتھ میں لینا یا اس کو توڑنا اور اس پر جو کاروائی ہوتی ہے وہ تو لکھیت ہے اس پر دو رائے کیسے ہو سکتی ہے کرناٹک سرکار یہی حوالہ دے رہی ہے یہی ترک ہے کہ ایک آروپ لگے ایک اپراد ہوا اور اس کو لے کر ہم ایکشن لے رہے ہیں دیکھیں سرکار کی کاروائی ہے کسی کو آپکتی نہیں ہے گیر کانون کی کام کرتا ہے سرکار کاروائی کرے لیکن ویپک جب یہ کہہ رہا تھا کہ رام مندر بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے جب تاریخ آگئے کہ 22 جنری کو رام لالہ کی پرانہ پرزٹا ہونے والی ہے اس کے بعد پوری دیش میں اس دن دیش پوری دیش کے اندر جس طرح سے دیوالی بننے والی ہے تو اس دیوالی کے اچھو میں کسی کی دکان جلی تو جلانے والے کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے اور اگر تیس سال تک کوئی ستہ سرکار ویوستہ ایجنسیاں اس کو سزا نہیں دلا پائیں تو اس کا دوشی کون جو معاملہ اکتیس سال پہلے ختم ہو چکا تھا اس معاملے کو پھر سے گڑے مردوں کو اکھارنا یہ بتاتا ہے کرناٹک سرکار کا کہ وہ چاہتی ہے کہ 22 جنوری کے سمیں پوری دیش کے اندر محور خراب ہو سامپردائی کے محور خراب ہو اور ایک دھرموشیت دوسرے دھرموشیت کے خلاف کھڑا ہو اور کرناٹک کی سرکار اس کوشش میں لگی بھی ہے ٹھیک ہے کو انجام دیا جا رہا ہے اس پر سوال ہے وہیں کرناٹک میں گرفتاری پر وشمہ ہندو پریشت کا بیان سامنے آیا ہے کانگریس آتن خات کے مارک پر چل رہی ہے یہ کہا ہے آلوک کمار نے تیس باتیس سال بات گرفتاری کیوں یہ وی ایچ پی کے کاریکاری ادھیاک سوال پوچھ رہے ہیں کانگریس اس خطرناک کھیل سے کانگریس پارٹی کو بچنا چاہیے یہ کہا گیا ہے وی ایچ پی کی طرف سے انیس سو بانیوے کی بات بھی کرناٹک میں ایک لمبے سمیں تک کانگریس کا راج رہا تھا تب کیوں نہیں ہوا تیس باتیس ورشوں کے بات میں اب کیوں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس آتما گھات کے مارک بچل رہی ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا مسلمانوں کو دھمکا کر کے ووٹ پینک کھڑا ہوتا تھا ہندو جاتیوں میں بٹا رہتا تھا اب اگر کوئی مسلم بینک بنانے کی اس طرح کی بے ایمان کوشش کرے گا تو اس کی پرتکریہ میں ایک ہندو ووٹ بینک کا سبھاوک نرمان ہوتا ہے یہ بات بی جے پی کو فائدہ کرتی ہے کیونکہ ہندو بہت سنکھیا میں ہیں دیش کا فائدہ نہیں کرتی روی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں روی جی سنا اپنے آلوک کمار کو اگر خالص سیاسی نکتے نظر سے بھی اس پورے معاملے کو دیکھا جائے تو یہ پورا معاملہ بی جے پی کو فائدہ پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ اس سے بی جے پی کا ہندو ووٹ بینک اور زیادہ کنسولیڈیٹ ہوگا یہ کہہ رہے ہیں آلوک کمار آپ کو لگتا ہے اس بات میں دم ہے اس بات میں کوئی دم نہیں ہے کیونکہ بی ایچ پی بجرنگ دل یہ سناتن وہ سناتن یہ سارے سب ان کے ہی آفشوٹ ہے ان کے ہی سنگٹن ہے تو وہ تو ان کے پکش میں کھڑے ہوں گئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے بیان میں کوئی دم نہیں ہے اگر بات پرانی بات اکھاڑنے کی ہے تو پھر پانسو سال سے ہی شروعات کی جائے اکھاڑنے کی آج سے کیوں تیس سال پہلے سے چھوٹی جا رہی ہے یہ تو ایک نیا ایک پرکریہ ہے جس میں اس کو آگا ارس کیا گیا ہے اس کو رام مندر کی پرانٹسو سال سے جوڑنا ہی گلت ہے کیونکہ یہ ایک لاؤڈر سیچویشن کے اسٹیٹ کیے ہیں اس کو پولٹسائز کرنے کی کیا ہے مگر ایسے بھی پولورائز کرو آم 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 ٹیپو سلطان ایزگاہ کا میدان سال مدھا کر شلعب جواب دینا چاہیں گے روی جن باتوں کا روی جی ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی اس مدھے کے ذریعے دراصل ایک طرح کا پولرائزیشن کرنے کی کوشش بی جی پی کر رہی سمیر بھائی دیکھئے آپ نے ایک سوال پوچھا بھی کہ کسی کی دکان جلائی گئی کاروائی کیوں نہیں ہونے چاہیے کسی کی دکان جلائی گئی کسی کے تاتھ کوئی ہنسہ ہوئی پر کاروائی کر کون رہا ہے کاروائی وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جب اس دیش میں ممبئی پر حملہ ہوا حملہ ہوتے ہی اس پارٹی نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حملہ آرے سے اس نے کیا ہے اور نکلا کون کون لوگ گرتا ہوئے کن کو فانسی ہوئی آپ کی دیش کی نیای پر کیا نے کس کو فانسی دی کس پرکار سے کاروائی پروہید کو پھنسا کے رکھا کس پرکار سے سادوی پرگیا کو انجیکشن لگا لگا گے ٹورچر کیا ان کے بال اکھاڑے ان کے دات توڑے کمیٹی کیوں گھٹیت کی اور کمیٹی گھٹیت کر کے ہم تو کہہ رہے ہیں گرفتاری کری ہے نا بلکل گرفتار ہوگی چیئے نہیں لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرناٹک سرکار کی اس کاروائی کے بعد بی جے پی میں اتنی بیچینی کیوں ہے کیا تھوڑی پرکشہ نہیں کی جا سکتی کہ بھائی اس ماملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اچانک سے اتنی زیادہ بیچینی کیوں ہے سب تو ہوئی رہا ہے نیائے لے سے سارے فیصلے آ ہی گئے جو بی جے پی نے مانگ رکھی تھی اسی حساب سے نیائی پرکشہ کے تر سب کچھ ہوا تو اس میں بھی وہی پرکشہ کیوں نہ سویکار کی جائے اس کو کیوں نہ فالو کیا جائے دیکھیں یہ بیچینی نہیں ہوتی نا تو کرنل پروہیت کا کانگریس سرکار نے انکاؤنٹر کرا دیا اگر یہ بیچینی نہیں رہی ہوتی تو سعجی پرکشہ ماری جا چکی ہوتی کانگریس سرکار کے ہاتھ یہ بیچینی نہیں نہیں رہی ہوتی تو جو ممبئی پر حملہ ہوا اس میں ہندو سماج کے لوگ ہندو سادو سمتوں کو فسا کر اس سرکار میں جیل بھیج دیا ہوتا اگر یہ لڑائی نہیں لڑی گئی ہوتی تو کانگریس نے جس پرکار سے ہمیشہ چن چن کر ہندووں کو اکمانت کیا ہندووں کو فسانے کا پریاست کیا اور یہ لنبی شنکلہ ایک شنکلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ممتاز عالم صاحب جلدی سے جواب دیجئے شلپ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پوائنٹس بھی بہت ضروری ہیں جنہیں ایڈریس کیا جانے کی ضرورت ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جو پارٹی جو حکومت بلاتکاریوں کو آزاد کر دے ان کو بلاتکاری نہ مانے ان کو اپنے منج پہ بٹھا دے ان پہ ہار مالہ ڈالے اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کیا امید کی جا سکتی ہے وہ تو سنسد میں بھی پہنچا دیں گے آتنگوادیوں کو اور پھر مسلمان جو مسلم پارلیمنٹ ہے اس کو وہاں آتنگوادی کہیں گے جو گاندھی جی کو کھلنا کھلنا جو ہے وہ اس ٹیچو بنا کر کے گولی جو لوگ مارتے ہوں جو لوگ منچ پہ بیٹھ کر کے منتریوں اور گولی ماروں کا نعرہ دیتے ہوں ان سے کیا توقع آپ کرتے ہیں کیا یہ کہیں گے کہ جو کرناٹک سرکار کر رہی ہے جو گنہگار ہیں ان کو سزا دلانے کا کام کر رہی ہے وہ اچھا کر رہی ہے نہیں کہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ گنہگار ہیں چھوڑ دیجئے وہ تو دھارمک بات ہے نا آپ مندر کی بات کر رہے ہیں رام مندر کے بات چھوڑ دیجئے اس کو جو بدونوان لوگ ہیں جو گھٹالے باز لوگ ہیں وہ بھی BJP میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ریاکشن لے لیتے ہیں یہ ہے BJP کا کریکٹر شلاب اس پہ ریاک کرنا چاہ رہا ہے شلب دیکھیں برا مت مانیے گا ہندوستان ہو عراق ہو پلسطین و ازرائل ہو آپ لوگ عراق پلسطین چلے جاتے ہیں ہندوستان کی بات کیجئے نا سن کیا ہے بھائی آپ نے بات کے لئے سن لیجئے ناراض مت رہی ہے ہم ناراض نہیں ہو رہے ہیں ہم نے جو کہا ہے وہ جواب دیجئے نا بلکیس بانوں کے دنے گاروں کو کیوں چھوڑا اپنے جواب دے رہے ہیں وہ جواب دے رہا ہوں جواب دے رہا ہوں کہ دنیا جانتی ہے کہ اسرائل ہو فلسطین ہو عراق ایران سیریا ہو وہاں پر آتنکوات کے بعد اور آتنکوات کے پہلے کون سے نعرے لگتے ہیں کون لگاتا ہے یہ دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے اگر آپ بند کر کے سوچئے گا کہ آتنکواتی تو ایک ہی نعرہ سمجھ میں آتا ہے وہ نعرہ میں آپ بولنا نہیں چاہتا ہے میں تو آپ میرے کلابی پسوہ جاری کر رہیں گے پارٹی جی ہم بتا رہے آپ اس بات بولنے دیجئے بولنے دیجئے بولنے دیجئے دیکھئے ایسا ہے نا آپ اس گھٹنا کو لے کے آپ جس پر پرگار کا اتصاہیت ہیں کونگرس وہی اتصاہ چاہتی ہے کونگرس جو کی پی ایف آئی کے لوگوں کے مقدمے لینے والی کونگرس پی ایف آئی کے مقدمے واپس لیتی ہے کس آسا پہ اپنے واپس لے لیے بقیادے سرکاروں نے واپس لیے ٹھیک ہے تو پھر ملا کر کونگرس ورسز بی جے پی ہوتا ہوا ایک بار پھر نظر آرہا ہے اس مدے کے ذریعے وہ بھی پرانٹ پرتشتہ کارکرم سے اینڈ پہلے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہمارے سرکرم